باہر یہ تو پہنچ جاتا کرٹی ہو گئی اس نے جاتا گاڑی پلاڑ گی ارے نئی 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 پہلی تم لوگوں نے اتنا برا کیا اپنے انڈے کے ساتھ بتاؤ لڑائی کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا تم لوگوں کا ان کو اپنے بچوں کی اور انڈوں کی کوئی فکر نہیں ہے جاپ اولی کو دیکھیں ایک انڈے میں سے تو بچہ نکلایا تھا جو ابھی اولی کے نیچے ہے اور دوسرا انڈا یہ ہے جو اس وقت انہوں نے توڑ دی ہے اور ضائع کر دی ہے تو اس میں ستنیا بچہ نکلا ایک ہی بچہ اور اس کو بھی نہ انہوں نے تانگ کر کے رکھا ہو گیا آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اس بچے کو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے دے دیتے ہیں اور اس کی حال ضبوری کر دیتے ہیں تم لوگ آپس میں لڑتے رہو گے تو تمہارا بچہ بیسی مات جائے گا یلو جیپ اولی کھانا تم لوگوں کا ارے کھانا تو رکھنے تو مجھے مارے ہو چلو یہ لوگ کھانے میں مسروب ہیں تو میں نے ان کا بچہ نکالا ہے اور بچے کی جو کنڈیشن ہے نا مجھے اتنی ٹھیک نہیں لگتی ہے دیکھیں کچھ زیادہ ہی کم زور ہے اوپر سے انہوں نے اس کی بری حالت کی گئی ہے گرمی کی وجہ سے نا سنو کے جو کان ہے نا وہ بھی لال ہوئے ہیں تو اس سے بھی کافی گرمی لگ رہی ہے سنو تمہاری شاور لے کے آئے اور بھی تمہیں ڈھنڈا گائد دیتا ہوں چلو تو دھوڑا سا ناہا لو اب اس سے کچھ گرمی کم لگے گی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے کیا ہوا گاڑی میں پتھائیں بہت مزہ آئے گا یار بیا نا صبح سے مجھے کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو ٹائکو فیملی اور شیرو گروپ ان کو ایک گاڑی پر پتھا کے جھولے دیتے ہیں بہت مزہ آئے گا تو گاڑی کہاں سے آئے گی گاڑی اندر سے دے آؤ وہ گاڑی ماما لینے دیں گی لینے لینے دیں گی پتہ لگیا نا انہیں تو چھوڑنا نہیں ہوں انہیں چھوڑ دیں گے جاؤں جاؤں چلو پھر لے کے آؤ یار وہ گاڑی جو ہے نا وہ اس طرح کی گاڑی نہیں ہے کیا مجھے تو نکلنے چاہتی چاہو تم دے کے آؤں ہاں تاکہ مجھے مار پڑواؤں ماما سے آؤں ہاں تو یار میں کوشش کرتا ہوں کہ اس گاڑی کو لے کے آجوں تو پھر آمنا بٹھاتے ہیں سارے ریبٹس کو گاڑی کے اوپر اور مازے کرواتے ہیں پیچھے تو پیچھے تو پیچھے تو چاکی چاکی نہیں 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 درواسہ بند کر دو تو یار ابھی تمہا لے کے آچکا ہوں بس پتہ نا چاہ جے اگر بیا پتہ چل کے نا تو میں بیا نے کہا تھا اس کو بھائی نکالو ساتھ یہ دیکھو اس میں تمہا لے کے آرہا ہے ہاں وہ تو آرہا نا اگر ماما نے کہا کہ باہر کیوں لے کے آئے تو میں کہوں گا بیا لے کے آئیے میں تمہا لے کے آئے میری کہاں سے لگا ہوگی خود ہی کہہ دی گاڑی پر چھولا دے نا ہے پہلے کہتی گاڑی لے کے آئے میں لے کے آئے تو آپ کہتی ہی ماما کو شکار لگاؤں گی اس طرح تھوڑی تھی لے گا پھر لے کے آئے پی پھر چھول گا تو یار اب نا ہم اپنے جتنے بھی ریویٹس کے بچے ہیں ہمارے جو گروپس ہیں دو تین ریویٹس ہیں ان کو جھولے دھتے ہیں بیا کہ آج دل کا آ رہی ہے اس اوپر مالے بچھا رہے آج آئے کے کھٹے چکا ہوئے گی آج راکھ کے دیکھ لیتے ہیں پکڑ آگیا پکڑ آگیا پکڑ آگیا ٹائی کو فیملی اپنے گھر میں ہے تو ان کو بھی نکال کے گاڑی پر رکھتے ہیں چلو یہ بھی آگیا چلو یہاں پہ بیٹھو یہ دیکھو چکا ہے سار اور بھی لے کے آرہو نا یہ اچھے 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 چلے یہاں ان کو بھی نکال لیتے ہیں ہاں یہاں میرا فیر ویٹ ہے کونسا یہاں چلو نکال لو مجھے نہ مار جو اسے میں پکڑ لیتا ہوں چلو چلو تم بھی یہاں بیٹھو اس نے تو ساری جگہ ہی لے لی اچھے اچھے ان کو اندر نیچے پٹھا دیتے ہیں چلو یہاں ابھی گاڑی تھیار ہو چکی ہے بیا اوپر بھی تھیار ہو ٹائی کو فیملی اور شیرو گروپ دونوں اس وقت گاڑی پہ بیٹھ چکے ہیں چلو بیا گاڑی کو چلاو تو اب کس طرح چلانی تھی دیکھے آپ کس طرح گھردنیں نکال نکال کے دیکھ رہے ہیں کیا اس کو جھلا لینا چا لگتا ہے ارے تم کہاں بھی جا رہے ہو جلدی نیچے ہو یہ دیکھ اس کے کام دیکھیں بعد میں گم ہو جاتے ہیں پھر اس والے نے بھی گاڑی سے چلانگ مار دی گیا بڑے والے جو ہیں وہ گاڑی پہ بیٹھنا نہیں پسند کرتے لیکن یہ جو چھوٹے گروپس ہیں یہ بڑے شوق سے بیٹھ کے ہیں گاڑی پہ موسیقی بیا سے تو ان کو چکر آجیں گے گولگول کو مائشہ آ رہی ہو بیا سے گاڑی نہیں چل رہی بیا گولگول کو مائشہ آ رہا چلو یہاں پہ بریک لگے گی تو ابھی دیکھیں آ سب کو اتنے خوش لگ رہے ہیں اور ان کا مزہ بھی بہت آیا ہوگا پہلی دفعہ اس طرح کی رائٹ کی ہوگی تو بتاؤ پھر ٹائی گو گروپ اور شیرو فیملی مزہ ہے تم لوگوں کو دیکھیں اس کو کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا چلو ڈجو بیا جو گاڑی چلا چلا چلو ڈجو چلو ڈجو چلو ڈجو چلو ڈجو نا یہاں یہاں وقت اسی جگہ بھی رہتے ہیں جب ان کو دیکھوں گا یہاں پہ مٹی پہ بیٹھے ہوں گے درخت پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اوپر تو چلو ہوا بھی لگتی ہوگا لیکن نہیں نیچے آکے یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے نا وہ مجھے نہیں پتا پتہ نہیں کیوں آگے بیٹھتے ہیں یہ تو پتہ ہو نا چید ہے یہاں پہ بیٹھنے کی کیا بجا ہے ارے تم ہی بتا دو کیوں یہاں پہ آتے ہو کیوں یہاں پہ آتے ہو کون تھی کون تھی یہاں دی ارے یہاں دکھاؤ اس کی آنکھوں کیا ہو گیا ارے بھائی صاحب اس پہ دانیں نکلے ہوئے ہیں مچھروں نے کٹا گیا ہاں یار کئی مسئلہ تو ہے مچھروں نے کٹ کے انکھیں بند کر دی ہیں اس پہ نہ دوائی لگا آ دیتا ہوں پکڑو در ایسے آنکھ پہ جانتے ہیں آنکھ پہ جانتے ہیں یہ جو جیف اولی کا بڑھا والا بچہ ہے نا یہ بچارہ ہر گسے سے ڈرتا رہتا ہے اور سب اس کو مارتے ہیں تو یہ جو ہے نا ادھر آ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور مجھے بھی مارتا ہے ارے کھانا دینے کے لیے آیا ہوں کھانا دینے کے لیے آیا ہوں مجھے کی مار رہا ہوں تو یہ جو بچہ ہے نا اس کی ایک پیجن کے ساتھ دوستی تو بن گی تھی لیکن وہ بھی اب دوبارہ سے اس کو چھوڑ کے چلے گیا تو یہ نا یہاں پہ اکیے لئے رہتا ہے ارے یہ تو کھانے والا برتن ہے پانی والے برتن میں پاؤں رکھو نا گوش سکون ملے تمہیں اس طرح تو اور کرویں لگے گی لوہ کا برتن ہے یہ تو گرم بھی بہت ہے یہ تو تھنڈا برتن ہے مٹی کا اس میں تھنڈا پانی اس پہ پانی میں پاؤں رکھو نا پھر تمہیں مزہ آئے گا نہیں جو ریبٹ ہم نے اڈوک کیا تھا نا وہ اس وقت یہ ہے اور اس کی جو حالت ہے نا وہ کمزور ہی ہے اس کو نا میں روزانہ طاقت کا ایک انجیکشن لگاتا ہوں تاکہ نا اس کی صحت زیادہ نہ خراب ہو جائے زیادہ نہ کمزور ہو جائے کھانے پینے جتنی تو رہے نا تو کچھ وقت لگے گئے یہ ٹھیک ہو جائے گی ابھی اس کو ہم نکال دیتے ہیں باہر چلاؤ کچھ سیر باہر آؤ مٹی بے کچھ سیر اس ٹھنڈی مٹی بے سے رکھا ہے تاکہ یہاں پہ ارام سے لیٹی رہے زیادہ گربی نہ لگے اسے تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں آپ ہی ختم کال کسی اور نئے بھی لوگ کے ساتھ ملیں گے تو ابھی کے لئے اللہ پیس موسیقی